اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ بوس جو اینا وہ اتنا خونخوار اور اتنا غسیلہ ہے کہ کوئی حدو بس نہیں اگر ہوا بھی چلتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی جو اینا وہ سامنے والا آدمی ہوتا ہے کہ ہوا تیز کیوں چل رہی ہے تو یہ کیفیت ہے اس کے سلسلے میں رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چکے بات چکے اللہ اکبر اتنے غسیلی آدمی کو بوس کسی نے بنایا ہے جبکہ جس کو کوئی منصف عوضہ ملتا ہے وہ تو بہت ہی ٹھنڈا متحمل بردبار ہونا چاہیے کیونکہ وہ جو اللہ تبارک و تعالی سب کے اوپر حاکم ہیں کتنا بردبار ہیں اسی طریقے سے حاکم ہے درجہ بدرجہ جب تقسیم ہوتی ہے تو جو ایک کمپنی کا بوس ہے تو اس کے اندر بردباری ہونی چاہیے تو حاکمت کا تقاضی یہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا غسیلہ ہے کہ ہوا بھی چلتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی سامنے والا ہے تو یہ بڑی موزی کا خیر بات ہے اس لئے بوس کو لگتا ہے کانسلنگ کی ضرورت ہے وہ بوس نہیں ہے وہ باسی لگتا ہے باسی حدمی ہے جو اس طرح کی کیفیات کا شکار ہے تو بارہ اللہ تعالی اس کو یہ ہدایت دے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اس کے قریب جائیں یا اس کی طرف دیکھیں یا کام کر رہے ہیں سامنے سے گزرے تو سات مرتبہ شاہتی الوجو پڑھ کے پھونکیں شاہتی الوجو شاہتی الوجو شاہتی الوجو تو چپکے سے پڑھ کے چپ 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 تین پھونکے اس کے ساتھ بار دیا کریں یا یہ ہے کہ جس وقت وہ آپ پر غصے ہو رہا ہے تو اس وقت جو سامنے والا وہ شاہتی الوجو کا ورد کرنا شروع کر دیں اس سے اللہ تبارک وطالہ اس پر کنٹرول کریں گے اس کے غصے کو جو ہے انشاءاللہ کام ڈاؤن کریں گے جو اس کی اکڑ پھون جو ہے وہ اس کو مٹائیں گے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور دوسرا جو ہے دروشیف کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ دل کے اندر کے دروشیف پڑھیں تو کیا وہ بھی پہنچتا ہے بالکل پہنچتا ہے دل کے اندر پڑھیں مشام کے اندر آپ کے دروشیف گنگونارہ ہے تو اللہ تبارک وطالہ تو عالم الغیبی وشہادہ ہے تو دل کے اندر چھپی جو عبادتیں ہیں وہ ملائکہ کو متلع کرتا ہے اور ملائکہ ظاہر ہے کہ وہ مطلوب جگہ پر پہنچاتے ہیں تو بالکل دل میں جب دروشیف پڑھتے ہیں اس کا عجر بھی لکھا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا بھی جاتا ہے بہت شکریہ حضرت